آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی ٹیکنیکل فالٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھیں سامن میں بھی آ سکتا ہے اور ٹھامن میں بھی آ سکتا ہے یہ ایک ٹیکنیکل سا فالٹ ہے اور یہ اس کو ٹریس کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ اتنا جیسے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بورڈ کا مسئلہ ہے یا کسی اور چیز کا مسئلہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی ایک مطلب ہماری ہوتی ہے چھوٹا سا ہے کہ کہہ لیں کہ سادھا سا مسئلہ ہے اور اس کو یہ ایسی ویڈیو کی یہ پانچ منٹ کی ویڈیو ہے ایسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سولف کر کے آپ کو سامنے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی دیکھیں کہ جیسے ہی ہم کاپی کو سکین کرتے ہیں تو اوپر لکھا آ جاتا ہے جی یہ بھی سکیننگ ہو رہی ہے تو آپ کو میں کاپی کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا جی یہ پیپر چلا ہے لیکن یہ دروازہ وہ تھوڑا سا لوز ہے اس لئے یہ پیپر جائے نا پراپر طریقے سوپر چلا ہے جس طرح مشین کو چلنا چاہیے اب یہ دوسری دفعہ جب ہم نے یہ پیپر چلاتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا فارڈ آتا ہے اوپر لکھا ہوا آیا جی کاپی اینڈ پرنٹنگ اینویلیبل اور کلیر ایریا نمبر وان یعنی کہ یہاں پہ آکے پیپر جائے وہ بریک ہو جاتا ہے اور اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے کاپی اینڈ پرنٹنگ اینویلیبل اس کے مسئلے کے جو مشین کو ہم نے کیا ہے پاور آف اب جائے وہ آپ کو میں سامنے ذرا سا تھوڑا سا مشین کے منوکرم دکھانا چاہتا ہوں دوبارہ مشین کو پاور ری سٹارٹ کیا ہے اب آپ نے گوھر کرنا ہے کہ یہ جو فور سی والا مطلب یہ کلاچو والا جو یونٹ ہے یہ بھی نہیں گھوم رہا اور جو لیزر لیمپ ہے آر ٹو اور آر ٹھری کے جو سینٹر میں لگا ہوا ہے یہ میں ایرو کا نشان سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو لیمپ ہے لیزر لیمپ ہے جس کی روشنی جو ہے وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے یہ بھی نہیں چل رہا اور اس کے ساتھ جائے وہ فور سی والا جو یونٹ ہے وہ بھی نہیں گھوم رہا ٹھیک ہے اب میں آپ کو جائے وہ ایک دفعہ پھر جائے وہ سوچے نکال کی اس کا سوری دکھا دیتا ہوں وہ بھی لیکن سب سے پہلے جائے وہ اگر یہ آپ کا یونٹ نہ گھومیں تو آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے کہ آپ نے جائے وہ بیو کور کھولنے کے بعد جیسے آپ یہاں پہ جائے وہ ویسٹ والا خانہ ڈبا جائے وہ اپن کرو گے تو یہاں پہ ایک کلچ کا فیوز لگا ہوتا ہے جو کہ لیزر لیمپ اور کیا فور سی والا جو کلچ والی موٹر ہے اس کا یہ فروز ہے ڈبی کو آپ کو کھول دینا ہے آپ نے کھول دینا ہے اور کھولنے کے بعد جائے وہ آپ نے ایک تار کا پیس لے کے ڈبی میں اس کی اندر نے ایک فیوز ہوتا ہے یہ چھوٹ سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں کیونکہ ایک کیمبرہ پکڑنے والا کوئی بندہ ہے نہیں اس لیے اب یہ جو تار ہے اندر جو فیوز ہوگا وہ تار کو آپ نے بلیک تار کے ساتھ جائے وہ ایسے کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اندر جو فیوز ہوگا اس کو آپ نے نکال کے پھینک دینا ہے اور ڈبی کو بھی پھینک دینا ہے اور دونوں کی جو ایک موٹی تار ہے اس کے اندر جائے وہ آپ نے ایک تار لگا کے اس کا کنیکشن جائے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آگے جہاں میں اسی مشین کے آگے اب جائے وہ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ اب جائے وہ یہ مسئلہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی سب سے پہلے تو آپ نے جب مشین رننگ لے گی تو آپ نے گور کرنا ہے کہ آپ جائے وہ یہ فورسی اور تھری ڈی یہ وہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے ایکزٹ یونٹ اور کلاچ والا یونٹ جائے وہ اب گھومنے لگ جائے گا تو وہ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ لیمپ آن ہو رہے ہیں مشین تھوڑی سی وام اپ ہو رہی ہے جیسے یہ وام اپ ہو گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جائے وہ گھومنے لگ جائیں گے یہ دیکھیں کہ دونوں جائے وہ تینوں یونٹ جائے وہ سارے آپ گھومنے لگ پڑے ہیں آپ جائے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ چلنے لگ پڑے ہیں تو آپ جائے وہ پیپر بھی نہیں بریک ہوگا تو آپ کو جائے وہ پیپر بھی نکال کے جائے وہ میں دکھا دیتا ہوں سکیننگ اور یہ آگیا جائے آپ کا پرنٹ باہر پیج آگیا باہر ٹھیک ہے وہ وائٹ پیج پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ اگر کال کبھی کبھی بھی آپ کی مشین کا جائے وہ کوئی مسئلہ اس طرح کہے یعنی کہ کاپی اینڈ پرنٹنگ کی جائے وہ آن اوبلی بل آئے آئے تو آپ نے کلاچ والے یونٹ اور اس کے بعد جائے وہ آپ نے کلاچ والے یونٹ اور لیزر لیمپ کو چیک کرنا کافی چلانے کے دوران کے کیا وہ آن ہو رہے یا نہیں آن ہو رہے اگر وہ آن نہیں ہو رہے تو آپ نے یہ والی ٹھیک جائے وہ لازمی استعمال کرنی ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ پرنٹ ہال ہوگا تو آپ کو ٹکنیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے پاس فیوز کو جائے وہ جسٹ آپ نے جائے وہ اڈریکٹ کر دیں اڈریکٹ کرنے کے بعد جائے وہ جائے وہ چلنے لگ پڑے گا ابھی جائے آپ اس کے ملٹی لگاتے ہیں پرنٹ کی وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھے لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نا ہے تو میرے اسے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی بات کیا آپ کو سمجھ نہ آئی ہوئے تو دسکریکشن میں میرا وٹس اپ نمبر ہے آپ جائے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوشش گیا کریں کہ میری جو ویڈیوز ہیں جو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اپنے دوسرے بھائیوں کو شیئر کریں کیا کریں جن کے پاس روکس ساون مشین ہے یا اٹھاون مشین ہے اگر کل کو ان کی مشین میں بھی یہ والا مسئلہ ہے تو وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں جائے وہ اس کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کبھی ہم نے ملٹی لگا کے بھی چیک کروا دیا آپ کو اور یہ کوئی بھی پیج ہے وہ بریک نہیں ہو رہا تو کبھی بھی آپ کی مشین کا مسئلہ آئے تو آپ نے یہ والا جو ٹریک ہے یہاں پہ جو کلچ کا فیوز لگا ہوا ہے یہ آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے بہت شکریہ